داتوں کا درد ایک ایسی استطیق ہے کہ انسان کو پاگل کر دیتی ہے کیونکہ اس کو نہیں سون میں آتا وہ کیا کرے پین اتنا ہوتا ہے کہ ویکتی کے سر تک چلا جاتا ہے اور ویکتی اس پر پریسان لیتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کچھ دوائیں جو آپ کے داتوں کے درد کو کم کرنے میں یا ختم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں اور ساتھ میں یہ کہیں گے ساتھیوں داتوں کی سفائی رکھیں شگر کے فوڈز کم کھائیں تاکہ آپ کی یہ ویڈیو کی آگے کی دوائیں دیکھنے کی استطیق ہی نہ آئے نمشکار ساتھیوں ڈاکٹر اومنگ خنانہ اوپیتی کلینک میں پر پھر آپ کا سواغت ہے ساتھیوں آج ہم بات کریں گے داتوں کے درد کے بھی شہی میں کیونکہ دات کا درد ایک طرح سے انسان کی جان نکال دیتا ہے اس کو اوڈنٹیل جیہ کہتے ہیں میڈیکل بھاشا میں اس فنوامنا کو اور یہاں بہت ہی پیڑا دائک ہوتی ہے ہم آپ کو بتائیں گے کچھ کنڈیشنز میں اسپیسیفک سیمٹمز کی کچھ ایسی ہومیوپیتک دوائیں جو اس سیمٹم میں فائدہ کریں گی جو سیمٹم کے کارن آپ کو داتوں میں تکلیف ہو رہی ہے دوائیں ساتھیوں بہت کارگر ہیں لیکن آپ سے کہیں گے کہ یہاں آپ کی جانکاری کے لیے بھی ہیں کوئی بھی دوائیں بینہ کسلچی کی سرک سے پوچھیں مت لیجئے گا تو اس میں زیادہ کارن اور سمسیاؤں کا ذکر نہ کرتے ہوئے سیدھے چلتے ہیں ویسے پہ اور ویسے ہے کہ اگر داتوں میں درد ہو رہا ہے تو آرام کیسے پائیں گے آرام آپ پائیں گے ان ہمیوپیٹھیں دباؤں سے جو آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جا رہی ہے تو چلتے ہیں ساتھیوں سفر پہ آپ کو وہ دوائیں بتاتے ہیں جو آپ کے داتوں کو درد میں آرام دیں لیکن ساتھیوں ایک موٹی بات ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ شگر کا استعمال میٹھی چیزوں کا شکر کا استعمال کم کریں کیونکہ یہی آپ کے داتوں میں پلیکس بنتے ہیں اور یہی پلیکس اور کیلکولی بن کے آپ کے داتوں میں درد کا کارن بنتے کیونکہ اس سے ٹوٹی کے ہوتا ہے تو زیادہ شکر سے زیادہ شگر سے زیادہ میٹھے سے بچھے اپنے داتوں کو صاف رکھیں دو ٹائم پرش کریں چلتے ہیں ساتھیوں سفر پہ آپ کو بتاتے ہیں آپ کا داتوں کے درد کو ختم کرنے کی کچھ کارگر ہمیوپیٹھیں تھوائیں ایک اسی تھی ساتھیوں دات درد میں آتی ہے کہ آپ کے دات میں درد ہو رہا ہے اور وہاں درد آپ کے اتنا ہو رہا ہے کہ آپ کے گال بھی سوچ گیا اور درد آپ کی آکھوں تک چلا گیا تو اگر اتنی آپ کے سنسٹیو ٹوٹ کی درد ہو رہا ہو تو اس سے تھی کو نپٹنے کی اور کامن ٹوٹے کی بھی سب سے اچھی دوا ہے پلینٹ ایگو ہاں پلینٹ ایگو کا مدر ٹینچر دس پون چار بار آدھے کب پانی میں لے لیں تو آپ کی جو ٹوٹ کی سنسٹیوٹی ہے وہاں کم ہو جائے گی اور پھر آپ کا ٹوٹ کا پیل آپ کے گمز کی سویلنگ اور وہ درد جو آپ کے آکھوں تک جا رہا ہے وہ سب کتم ہو جائے گا اور آپ اپنے کو ریلیکس یا ریلیف موڈ میں پائیں گے ایک اسٹیو ساتھیوں آتی ہیں کہ آپ کے داتوں میں بہت درد ہو رہا ہے لیکن جب آپ دانت بھیجتے ہیں ایک دوسرے سے پریس کرتے ہیں تو آپ کو ریلیف ہو جاتا ہے تو اگر یہاں سیمٹم ہے ساتھیوں تو اس سیمٹم میں آپ کے مرز کو ٹھیک کرنے کی بہت اچھی دوا ہے دانت کے درد کو ٹھیک کرنے کی اولیم اینی اولیم اینی تھٹی پاور میں دو دو بون دن میں تین بار آپ اس اسٹیتی میں دے سکتے ہیں جب آپ کے دوت کو آپس میں پریس کرنے سے آپ کو درد میں آرام ملتا ہو لیکن پرمنٹ آرام آپ کو تب ملے گا جب آپ یہ اولیم اینی نام کی دوا تھٹی پاور میں دو دو بون دن میں تین بار اس مریض کو دیں گے جس کو یہ تکلیف ہے ایک اسٹیتی ساتھیوں آتی ہے آپ کے داتوں میں بہت درد ہو رہا ہے مسورے سود گئے مسیڑوں میں پس آ گیا ہے تو اگر یہاں اسٹیتی ہو کہ مسوروں میں پس فارمیشن ہو گیا اور داتوں میں بہت درد ہو رہا ہو تو اس اسٹیتی کی ہمیوپیتھی میں بہت کارگر دوا ہے سیلیسیا سیلیسیا تھٹی پاور میں دو دو بون دن میں تین بار ہر وہ مریض لے سکتا ہے جس کو سردی بہت زیادہ لگتی ہو اس کے پس داتوں میں آ رہا ہو جس کے قرآن اس کو بہت پین ہو رہا ہو تو سیلیسیا اس پس کو باہر کرے گی آپ کے گم سے اور آپ کے ٹوٹے کو ختم کرے گی اور آپ گوگل کر کے دیکھئے گا سیلیسیا کو سرجنس نائف ان دہ ہینڈ آف ہومیوپیت بھی کہا جاتا ہے یعنی یہاں دوا بینا آپ کا نائف چلا ہے آپ کی سرجری کر کے سارا پس تکال کے آپ کے دات کے درد کو ختم کرنے میں بہت سکشم ہے ایک اسٹیتی ساتھیوں آتی ہے کہ نمکین چیزیں کھانے سے سارٹی چیز کھانے سے آپ کے دات میں درد ہونے لگتا ہو اور گم سے بلیڈنگ ہونے لگتی ہو اگر یہاں اسٹیتی ساتھیوں ہیں تو اسے اسٹیتی کو ٹھیک کرنے کیوں پیٹی میں بہت کارکر دوا ہے کاربو ویجیٹیبلیس آپ کاربو ویجیٹی پاور میں دو دو بون دن میں تین بار لے سکتے ہیں یہاں دوا آپ کے مسوروں کے درد کو بھی ختم کرے گی اور آپ کو ریلیف دے گی ایک اسٹیتی ساتھیوں آتی ہے کہ دات میں درد اتتا زیادہ ہوتا ہے کہ مریض پاگل ہو جاتا اپنی اسٹیتی میں نہیں رہتا چلاتا ہے دوڑتا ہے ایریٹیبل ہو جاتا ہے سمان پھیک دیتا ہے تو اگر اتنا زیادہ درد ہو رہا ہو کہ مریض اتتا ہے ایریٹیبل ہو گیا ہو تو اس کے پین کو ختم کرنے کے ایریٹیبل نیچر کو ختم کرنے کے ہمیوں پیتی میں بہت کارگر دوا ہے کیمومیلا کیمومیلا دو سو پاور میں دو دو بون دن میں تین بار ہر اس مریض کو دی جا سکتی ہے جس کو انبیریبل پین کے کارن ایک مائیڈنیس کی استطیع آ جاتی ہے یہاں دوا اس کو آرام دے گی اور ریلیف دے کر اس کے جیبن کو آسان کریں گی یدی ساتھیوں آپ کو گرم چیزوں سے داتوں میں درد ہو رہا ہو گرم فورس یا گرم ڈرنک لینے سے داتوں میں درد ہو رہا ہو تو اس سیمٹم میں دات کے درد کو ختم کرنے کی بہت اچھی دوا ہے ایگنس کیسٹس آپ ایگنس کیسٹس دو سو پاور میں دو دو بون دن میں تین بار لے سکتے ہیں یہاں تب آپ کے داتوں کے درد کو بھی ختم کرے گی اور آپ کو ٹھیک کرے گی ایک استطیع آتی ساتھیوں جب آپ کچھ پیتے ہیں تھنڈا یا گرم تب آپ کے بہت داتوں میں پین ہوتا ہے اگر یہاں استطیع ساتھیوں کی تھنڈا یا گرم پینے خاص طور سے تھنڈا پینے سے آپ کے داتوں میں بہت پین ہو رہا ہو تو اس استطیع کی ہمیوپیتیوں بہت کارگر دبائے اسٹیفیس ایکریہ آپ اسٹیفیس ایکریہ 30 پاور میں دو دو بون دن میں تین بار لے سکتے ہیں یہاں دبا آپ کے اس داتوں کے پین کو بھی ختم کرے گی اور آپ کو ریلیف دے کے انفلمیشن میں ریلیف دے کے آپ کو ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں لائے گی ایک استطیع ساتھیوں آ سکتی کسی مریض کی دانت بلکل کھوکلے ہو گئے ہالو ہو گئے اور جب پین ہو رہا ہے ٹوٹ میں تو وہاں سر تک جا رہا ہے تو اگر یہاں استطیع ساتھی ہو تو اس استطیع کو ٹھیک کرنے کی ہمیوپیتی بہت اچھی دبائے انٹیم کروڈم آپ انٹیم کروڈ 30 پاور میں دو دو بون دن میں تین بار ہر ایسے مریض کو دے سکتے ہیں جس کے داتوں میں ایک ہالو نیس ہو گئی ہے ٹوٹ میں اور پین اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ وہاں سر تک جا رہا ہے تو انٹیم کروڈ آپ کو آرام دے گی اور آپ کے داتوں کو بھی ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرے گی جدی ساتھی ہو ٹوٹ ہے ایک دات پہ درد آپ کو اوپر والے جبڑے کے اوپر والے جو ٹیتھ ہوتے بھتیز دات اوپر والے اس میں ہو رہا ہے کسی میں تو وہاں پہ ایک بڑی اچھی دبا کام کرتی ہے اگریکس مسکریس اگریکس مسکریس تھارٹی پاور میں دو دو بون دن میں تین بار آپ اس ستی بھی لے سکتے ہیں جب آپ کے اپر جو کے ٹوٹ میں پین ہو رہا ہو یہاں دبا اسپیسیفک اس پورشن پہ بہت ریلیو دیتی اور آپ کا ٹوٹیں ٹھیک کرتی ہے ایک ستی آتی ہے ساتھیوں کی آپ کے موہ سے بہت بدبو آ رہی ہے اور آپ کو تھنڈا اور گرم دونوں بہت زیادہ لگ رہا ہے داتوں میں تو اگر یہاں اس ستی ہے کہ آپ سنسٹی میں ہیٹ اور کوڈ دونوں کے اور آپ کے موہ سے بہت بدبو والا در آ رہا ہے اور دات میں درد ہو رہا ہے تو اس ستی کو ٹھیک کرنے کی ہومیوپیٹھی میں بہت کارگر دبا ہے مرک سولیوبیلس مرک سول تھرٹی پاور میں دو دو بون دن میں تین بار آپ لے سکتے ہیں اس ستی میں جب آپ کو موہ سے بہت بدبو آ رہی ہو اور آپ کے داتوں میں بہت پین ہو رہا ہو اور آپ کے تھنڈا اور گرم دونوں بہت زیادہ لگ رہا ہو تو مرک سول آپ کی ہیلپ کرے گی اور آپ کے داتوں کے انفلمیشن کو ختم کر کے آپ کے ٹوٹے کو روکنے میں ایک سکچم دوا ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک ساتھیوں سمٹم آتا ہے داتوں میں کہ بلکل تھرابنگ ٹائپ پین آپ کے داتوں میں ہو رہا ہے لگ رہا دھڑکن ایسا پین بلڈ آرہ جا رہا بلڈ آرہ جا رہا ایسا درد ہو رہا ہے تو ایسا درد ہو یا کیسا بھی درد ہو ٹوٹے کا آپ کے دات میں ایک بہت اچھی دبا ہومیوں پیتھی میں ہے بلیڈونا آپ پین کے لیے بلیڈونا دو سو پاور میں دو دو بون چار بار لے سکتے ہیں یہاں آپ کو تورانت آرام دینے میں سکشہ میں پین کلہ سے تیز کام کر سکتی ہے تو اگر آپ کو ٹوٹ دیکھو کسی بھی پرکار کا ہو تھرابنگ ٹائپ پین ہو تو بلڈونا آپ کی درد ہو چوئس ہو سکتی ہے ایک ساتھی اسٹیتی آتی کہ آپ کا داتوں کی روٹ ہے جو ایکس رے میں آ جائے گا داتوں کی روٹ آپ کی ڈیکی ہو گئی اور آپ کے بہت پین ہو رہا ہے پہلی دبا ہے سالیسیا دوسری دبا ہے ہپرسلفر سالیسیا تھرٹی پاور میں دو دو بوند اس سٹی میں بہت کارگر ہے جب آپ کے روٹ ڈیکی ہو گئی ہیں داتوں کی اور آپ کے بہت بین ہو رہا ہے اور آپ کو ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے اور تو آپ سالیسیا تھرٹی پاور میں دو دو بوند دن میں تین بار مریض کو دے سکتے ہیں اور اگر ساتھ میں بکھار بھی آ رہا ہے تو آپ کی ٹھنڈ بہت چوئس ہے ہپرسلفر ہپرسلفر تھرٹی پاور میں دو دو بوند دن میں تین بار جب آپ کو سردی لگ کے بکھار آ رہا ہے ٹھنڈ ڈیکی روٹس کے ساتھ تو ہپرسلف آپ کی ٹھنڈ بہت چوئس ہو سکتی ہے آپ یہاں دبا دے کے اپنے مریض کو داتوں کا درد کم کر سکتے ہیں ایک ستھی ساتھیوں آتی ہے کہ کسی مریض کے دان سڑ گئے اور ان میں درد ہو رہا ہے ڈیکی ہو گیا ہے ٹھنڈ اور اس میں درد ہو رہا ہے تو اگر ٹھنڈ ڈیکی ہو گیا اور اس میں درد ہو رہا ہے ٹھنڈ ایک ہو رہا ہے تو اسے ستھی کو ٹھیک کرنے کے ہمیوپیتے ہیں بہت کارگر دبائے کریو جوٹ آپ کریو جوٹ تھرٹی پاور میں دو دو بوند دن میں تین بار یا کریو جوٹ مدہ ٹھنڈ چار بار لے سکتے ہیں یہاں آپ کے داتوں کو آرام دے گا اور سڑے داتوں کو بھی ٹھیک کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا ایک ساتھیوں اس ستھی آتی ہے کہ مریض کے ٹھنڈ ڈیکی ہو رہا ہے اس کا پورا مسورہ سوڑ گیا ہے پورا جبڑہ سوڑ گیا ہے تو اگر یہاں اس ستھیوں کے آپ کا پورا جو سوک رہا ہو سوڑ رہا ہو تو ٹھوٹھے کے کارن تو اس ستھی کو ٹھیک کرنے کی ہمیوپیٹھیوں بہت کارکر دبائے ہیکلا لابا آپ ہیکلا لابا سکس اکس پاور میں ایک ایک ٹیبلٹ دن میں تین بار گنگونے پانی سے لے سکتے ہیں یہاں آپ کے جوز کے انفلمیشن کو ختم کرے گی اور آپ کو سامان کرے گی ایک ستھی آتی ہے اس ساتھیوں کہ آپ کو کسی کارن کسی دکت کے کارن کوئی دانت نکالنا پڑا پھر جو باقی دانت ان میں بہت درد ہونے لگا تو اگر یہاں ستھی اے ساتھیوں کہ کوئی سرڈیکل پروسس سے ایک ٹوٹ ریبوک کرا گیا اور باقی دانتوں بہت درد ہو رہا ہو تو اس ستھی کو ٹھیک کرنے کی ہمیوپیٹھیوں بہت کارگر دبائے آرنکا اور ہائپیریکم آپ آرنکا دو سو پاور میں دو دو گون دین بار اور ہائپیریکم تھرٹی پاور میں دو دو گون دین میں ٹیت بار دے سکتے ہیں یہاں دونوں دوا ملکہ آپ کا یہ جو باقی دانتوں میں آپ کے درد ہو رہا ہے اس کو بھی کم کرے گی اور جو سرجری کا ایک اوبرال ایفیکٹ آپ کے پورے ٹیت پہ آیا ہے اس کو ٹھیک کر کے آپ کو ریلیف دے گی یہ دی ساتھیوں آپ کے کوئی دانت ٹوٹ گیا آیا تھا اور بہت پین ہو رہا ہے تو اس ستھی سے ٹھیک کرنے کی ہومیوں پیٹی میں بہت کارگر دوا ہے ایرم ٹرائی فیلم آپ ایرم ٹرائی فیلم تھٹی پاور میں دو دو بون دین تین بار اس ستھی میں لے سکتے ہیں جب آپ کو کوئی ٹیت گریک کر گیا اور اس میں پین ہو رہا ہو خاص طور سے لور جوز کا لیف سائٹ کے ٹوٹ تو ایرم ٹرائی فیلم بہت اچھی دوا ہے جو آپ کو سیمٹم میں ریلیف دے کے آپ کے جو ٹوٹے ہوئے دات اس کے قارن ہونے والے درد میں آرام دے گئے ایک ساتھیوں کچھ پیشنٹ میں سیمٹم آتا ہے کہ آپ کے دات میں بہت درد ہو رہا اور جو آپ میٹھا کھائے تو آپ کو آرام مل گیا تو اگر یہاں سیمٹم ہے کسی مریض میں تو اور اس کو داتوں میں درد ہو رہا ہے تو اس ستھی کو ٹھیک کرنے کی ہومیوپیتیوں بہت کارگر دوا ہے چینو پوڈیم آپ چینو پوڈیم تھارٹی پاور میں دو دو بون دن میں تین بار لے سکتے ہیں کہ آپ کو میٹھا کھانے سے درد میں آرام ملتا ہو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں صاحب میٹھا کھانے سے درد میں آرام مل لہا ہے تو دوا کی کیا ضرورت اب میٹھا کھانے سے کچھ پل کے لیے آپ کو درد میں آرام مل لہا ہے لیکن اگر آپ کو پرمننٹ آرام درد میں چاہیے تو آپ کو چینو پوڈیم دوا لینی پڑے گی تھارٹی پاور میں دو دو بون تین بار آپ اس کو لیں اور آپ دیکھیں آپ کلاب ہوگا ایک استثیتی ساتھیوں آتی ہے کہ آپ جب تھنڈی سکھائی کرتے ہیں برف لگاتے ہیں جہاں درد ہو رہا وہ دانت کے آس پاس برف لگاتے ہیں تو آپ کو آرام ملتا ہے تو اگر یہاں سیمٹم ہے آپ میں ساتھیوں تو اس استثیتی کو ٹھیک کرنے کی ہو اس استثیتی میں آرام تو آپ کو ملا لیکن پرمننٹ آرام کی بہت اچھی دوا ہے کوفیا کروڈا آپ کوفیا دو سو پاور میں دو دو بون دن میں تین بار لے سکتے ہیں یہاں آپ کے دات کے درد کو آرام دے گی اور آپ کو بہتر کرے گی ایک استثیتی آتی ہے ساتھیوں اپنے سماج کی محیلاؤں میں کہ جب پرگننسی ہوتی اس سمیہ ان کے داتوں میں درد ہونے لگتا ہے تو اگر یہاں استثیتی ہو کہ جب آپ کو پرگننسی ہو اور آپ کے داتوں میں درد ہوتا ہو اور جب آپ آرام کرتے ہیں درد اور بڑھتا ہو تو اس استثیتی کی بہت کارگر دبائے ہوں میں کیلکیریا کاربونی کم آپ کیلکیریا کار تھرٹی پاور میں دو دو بون دن میں تین بار اس استثیتی میں لے سکتے ہیں جب محیلاؤں کو تکلیب بڑھتی ہو چلنے سے اس کو آرام ملتا ہو اس کے سر سے پسینہ بہت آتا ہو اس کو سردی لگتی ہو اور وہ تھوڑا فیر فیٹ انڈ فلی بھی ہو یہ سارے سمیٹم ہیں تو آپ کی تک آو تا چوئس کیلکیریا کارب ہے ایک استثیتی ساتھی دات کی درد کی آتی ہے کہ جیسے ہی آپ نے تھنڈا پانی چھوا پانی چھوا آپ کی دات میں درد ہونے لگا تو اگر یہاں استثیتی ہو کہ آپ پانی کو چھونے سے بھی آپ کے درد میں درد ہو رہا ہو تو اس استثیتی کو ٹھیک کرنے کے ہوگیوں پہ چھتی ہیں بہت کارگر دبا ہے فوسفورس آپ فوسفورس مانیم کی تین خورا پچ پچ منٹ کے فاصلے پر بھی کلی لے سکتے ہیں ہر اقتے لے سکتے ہیں یہاں آپ کے داتوں کو ریلیف دے گی آپ کے جو پانی کے ٹس سے اگریویشن اور اس کو ختم کرے گی اور اگر آپ کے گم سے بلیڈنگ آ رہی ہے تو اس کو بھی روکے گی تو فوسفورس ایک بہت اچھی دوا ہے داتوں کی سمجھے آؤں کو ختم کرنے کے لیے یہ ساتھیوں کچھ دوائیں تھیں بہت دوائوں میں سے کچھ دوائیں تھیں داتوں کے درد کی دوائیں دوائیں ساتھیوں بہت کارگر ہیں لیکن ہم آپ سے نبیدن کریں گے کہ یہ دوائیں آپ کی جانکاری کے لیے ہیں کوئی بھی دوائیں بینہ کو سلچی کی سکھ سے پوچھے مت لیجئے گا من میں کوئی کوئی ہو تو وارس ایپ کریے گا ہمارے وارس ایپ نمبر پہ کوشش کریں گے آپ کی بات کا سنتوشنک جواب دے پائیں نبیدن کریں گے ساتھیوں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اپنے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کلک کر کے سب سے پہلے سب سے نیا ویڈیو یوں ہی پرات کرتے رہیے گا آپ کا ساتھیوں ہمارے ساتھ تیرے رہنے کے لیے بہت بہت دنیواد بہت بہت سادھواد آپ کی کرپا ہم پہ اس نئے سال میں یوں ہی بنی رہے میں اسور سے کامنا کرتا ہوں اور آپ سے پراتھنا کرتا ہوں تیرے بہت موسیقی موسیقی